ڈلی سے یہ بڑی خبر درشم کو بتا دیں ڈلی کے میں ہائی کوٹ میں کونسٹیبل نے گولی چلائی ہے یہ بڑی خبر ڈلی سے آپ کو بتا رہے ہیں کیا وجہ رہی ایسا کیوں کیا گیا یہ تمام جانکاری ہم آپ کو دیں گے لیکن اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی ہائی کوٹ میں فائرنگ ہوئی ہے اور یہ فائرنگ کی ہے کونسٹیبل نے کونسٹیبل نے ایسا کیوں کیا اور یہ فائرنگ کیوں کرنی پڑی یہ تمام باتوں کا خلاصہ ہم کریں گے آپ سے تھوڑی دیر میں جانکاری بھی ہم جٹائیں گے لیکن اس بیچے بہت بڑی خبر مل رہی ہے دلی ہائی کورٹ میں کونسٹیبل نے خود خوشی کی ہے یہ اپڈیٹ ملا ہے کہ کونسٹیبل نے خود خوشی کر لی ہے ایسا خدم کونسٹیبل نے کیوں اٹھایا ان تمام باتوں کا جانچ چل رہی ہے دلی ہائی کورٹ سے یہ خبر مل رہی ہے جہاں پر کونسٹیبل نے خود خوشی کر لی ہے تمام سرکشہ وہاں پر بڑھا دی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پوریس کرنی بھی وہاں پر موجود ہیں اور لگاتار پتہ لگانے کی کوشش کی جانے گی کہ آخر کونسٹیبل نے ایسا قدم کیوں اٹھایا دلی ہائی کورٹ میں ایک کونسٹیبل نے خود کو گولی مار لی خود خوشی کر لی وجہ کیا ہے ان سب کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے لیکن فیلحال یہ بڑی خبر مل رہی ہے دلی ہائی کورٹ سے جہاں پر کونسٹیبل نے خود کو گولی مار لی ہے موحید اوم ہمارے ساتھ جوٹ چکے موحید کیا پورا ماملہ ہے کونسٹیبل نے گولی کیوں ماری خود کو دیکھیں ٹنکو رام نام کا یہ کونسٹیبل ہے جو آر ایسی کا جوان ہے تاں سے جنہوں سے چھٹیوں پہ تھا چھٹیوں کے بعد آج یہ اپنی ڈوٹی واپس لوٹا ہے ساڑھ نو بجے کے قریب اسے اپنے کو اپنی سرویس ریول ورائن ساتھ اس سے ہی اپنے کو گولی ماری ہے لیکن کچھ شروعاتی جانچ میں موحید پتا چل پا ہے کیا ان کے ساتھ ہی کونسٹیبل نے کچھ بتایا کیا وہ پریشان تھے چندت تھے کسی بات کو لے کر کے کیونکہ آپ بتا رہے کی چھٹی سے لوٹے تھے دیکھیں ابھی شروعاتی دور ہے پولیس کیا رہی ہے کہ ان کے پریوار سے بات کر رہی ہے کیونکہ جہاں پہ ان کی تناتی تھی گیٹ نمبر 3 پہ اپنے جو ان کی ایریا تھا اس ایریا میں اکیلے ہی یہ تناتھ ہے اس وقت جب انہوں نے گھٹنا کو انجام دیا تو آج پاس پہ ان کو کوئی ساتھی نہیں تھا ان کی الور بیٹیلین ہے جس کی سرکتہ میں جو ہائی کول کی سرکتہ میں لگائی گئی ہے چلی بہت بہت شکریہ آپ کو جیسے ہی کوئی جانکاری ملے موہت آپ ہم تک ضرور پہنچائی گا فیلال آپ کا شکریہ ہے اس جانکاری کے لیے